سلام علیکم دوستو میڈیا فائز و نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے دوستو دانم ناگندر یہ نام عوام کے لیے نیا نہیں ہے اگر ماضی کا جائزہ لیں تو دانم ناگندر کا سیاسی دور تیس تا پینتیس سال پرانہ ہے جس میں وہ پہلے آنسیب نگر حلقے کی نمائندگی کرتے تھے تاہم وہ کانگریس کے بینر تلے تین مرتبہ رکھنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے چنانچہ تشکیل تلنگانا کے بعد وہ بھارتیا راشتیا سمیتی یعنی بی آر ایس میں شامل ہوتے ہوئے پچھلے ساڑھے نو سال سے حلقے خرطبات کی نمائندگی کرتے آ رہے ہیں جس کے چلتے بی آر ایس پارڈی نے پھر سے انہیں اپنا نمائندہ بناتے ہوئے حلقے خرطبات سے ٹکٹ دیا ہے تاہم دانم ناگندر نے ہمیشہ کی طرح ازبار بھی اپنی انتخابی محیم کی شروعات حضرت یوسف بابا شریف بابا کی درگا سے کی آج انہوں نے اپنے حامیوں کے ہمراہ درگا پہنچ کر بڑی اخیدت و احترام کے ساتھ سر پر چادر اگل رکھتے ہوئے درگا کے احاطے میں داخل ہوئے اور نظران اخیدت پیش کے ساتھ چادر چڑھائی اور پھول نچھاور کیے اور خادم نے درگا سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی اپیل کی بعد ازاں دانم ناگندر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس تلنگانہ پیسیڈنٹ ریوندرڈی پر نشانہ تابتے ہوئے کہا کہ ریوندرڈی کانگریس کا چولہ زیبتن کرتے ہوئے خود کو سیکولر بتا رہے ہیں جبکہ اصل میں وہ فرقہ پرست ذہنیت کے حامل ہیں علاوہ دین دانم ناگندر نے اپنی نئے خواہشت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا کیسی آر تیسری مرتبہ تلنگانہ میں حکومت تشکیل دیتے ہوئے پورے وحارت میں ایک تاریخ رخم کریں گے آج اسو بابا درگاہ پہ جو ہے زہرت کر کر چادر چڑھائے ہمیشہ گلیسہ پچیس سال سے جبی بھی میں نامنیشن ڈالتا ہوں پہلا مندر جا کے ادھر سے اسو بابا کے پاس زہرت کر کے جو ہے ہمارے لئے کامیابی کا اشیرواد لے کے جاتے ہیں یہاں سے تو آج بھی مجھے امید ہے کہ آج اسو بابا کے اشیرواد سے اور ہمارے سبھی بائیوں کے اشیرواد سے جو انشاءاللہ ضرور کامیاب بنیں گے اور جو ہے یہ آج کا یہ چناؤ جو ہے ایک فرقہ فرس جماس سے ہماری لڑائی اور ہی کاس کر جو ہے جو ایک ریون تریڈی کانگریس کا ایک جو ہے ناکاب پین کر آرے سے اس کا ایک جو ہے منمائندہ رہے کے کانگریس کا آج ناکاب پین کے آئے رہے لوگ سمجھ چکے ہیں اس کی جو اس کا بے ناکاب ضرور جو ہے انشاءاللہ تیس تاریخ کے دن آوام اس کو بے ناکاب کریں گے اور تین تاریخ کے دن وہ ریزلٹ آئے گا ہم دعا کریں گے کہ آج جو فرقہ فرس جماعتوں کو آج اللہمیہ جو ہے ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ہمت دینا دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کر لیں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اگر ایسٹا پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فالو کر لیں میڈیا فائزون کی یہ ریپورٹ